سپریے کرنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ سیکھیں اور اس کے بعد آپ سپریے کریں صحیح طریقے سے سپریے اگر کیا جائے تو چاہے وہ ملٹینیشن کمپنی ہو یا پرائیویٹ کمپنی ہو تو آپ اس کے ریزالٹ ہنڈر پرسنٹ لے سکیں گے اگر صحیح طریقے سپریے نہ کیا گیا تو آپ اس کے کبھی بھی ریزالٹ ہنڈر پرسنٹ نہیں لے سکیں السلام علیکم کیا حالیں دوستو ٹھیک ہو مذہر امین چکو کا تائز رئی فارم چکو کا اڈوانس فارمنگ ٹیکنیک کی طرف ہوں تمام دوستوں کو السلام علیکم آج بات کریں گے ہم سپریے کے پر کہ سپریے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا کیا فوید ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سفید مکی کا سپریے کہ اس کو کون سا سپریے کرنا ہے اس کو آپ نے زہر دیکھنی ہے یہ وائٹ فلائی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ زہریں کہاں لکھی ہوتی ہیں یہ ہے زہر بے پرو فیزن یہاں پر زہریں لکھی ہوتی ہیں برینڈ نام کوئی بھی ہونا تو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا آپ نے جب بھی پیکٹ پکڑنا ہے وہاں سے دیکھنا ہے جس جگہ میں آپ کو دکھایا ہے کہ یہاں زہر لکھی ہوتی ہے اور زہر کے نام پر وہ کن کن چیزوں کو کنٹرل کرتے ہیں یہ سفید مکی ہے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ سفید 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 سی کچھ چیزیں ہیں ہمارے کھیتوں وہ سفید مکی کی میں تصویر آپ کو دکھا دی ہے اور یہ سفید مکی کو کنٹرل کرنے کے لیے یہ ایک پیکٹ چھین سو گرام ایک اکڑ کے لیے کافی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ دھان پر بھی بہت زبردست اس کے ریزالٹ ہوتے ہیں اگر آپ بے پرو فیزن کا ریزالٹ لینا ہے اور دھان پر کرنا ہو جس سے دھان کے دھان میں ایک مچھر نماسہ آپ کو نظر آتا ہوگا تو اس پر یہ سفید کریں تو اس کے بہت زبردست ریزالٹ آتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میکرو نیو ٹرینس میکرو نیو ٹرینس جس میں کچھ ایلیمنٹس چھے سات آٹھ دس ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ میگنیفائی کے نام پر برینڈڈ نام کچھ بھی ہوتا ہے تو مختلف کمپنیوں کے مختلف یہ پروڈیکٹ ہوتے ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی کا اڈائی سو گرام ہوتا ہے کوئی پانچ سو گرام کرنا ہوتا ہے کوئی کلو گرام کرنا ہوتا ہے اس لیے یہ ہے میکرو نیو ٹرینس جیسے میں کپر ہے زینک ہے میکنیز ہے مختلف چیزیں ہیں تو میں آپ کو بار بار یہ پیکٹ اس لیے دکھا رہا ہوں جب بھی آپ کسی جگہ پر جائیں یا آپ نے سپریہ کرنا ہو تو پہلے اس کا مطالعہ کر لیں کہ یہ کون سا سپریہ ہے اور کس لیے ہے اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ میکرو نیو ٹرینس کیا ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو دکھا دیا یہ پوراک ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے فصل میں یہ کارٹن کے لیے بہت ہے زبردست ایسی اس میں سبز تیلہ آپ پہلے دیکھ رہے ہوں گے یہ پیکٹ پر بھی لکھا ہوا ایسی سبز تیلہ دوسرے نمبر پر ہے تھریفز اور تیسرے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہوں گے لال لالو ہے جون تو اس میں زہریں کون سی ہیں کلورو فینہ پائر وہ کرے گی تھریفز کو کنٹرول اور نائٹن پیرم وہ کرے گا سبز تیلے کو کنٹرول تو یہ دعائی کا میکچر ہے مختلف کمپنیوں نے اگل 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 بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مکسنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو صرف یہ کمپنی کا نہیں میں صرف پروڈیکٹ دکھا رہا ہوں کہ اس کا کام کیا ہے تو مکسنگ جو ہے دو مکچر ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں دو کٹھی زہریں کی ہوتی ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور الگ الگ زہریں بھی ہیں تو اس نے میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب بھی آپ خرید دیں تو دیکھ لینا کہ یہاں پر زہریں لکھی ہوتی ہیں برینڈ نام کوئی بھی کمپنی کا کسے بھی کمپنی کا ہو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا آپ نے فوری طور پر اٹھانا اس کو دیکھنا کہ اس میں برینڈ نام کون سا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے بائی فینٹرین اس کا نام آپ نے نہیں دیکھنا یہ برینڈ نام کمپنی کا ہے ہم لیں گے نام صرف اور صرف بائی فینٹرین کا اس میں زہر یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیس کو کنٹرول کرتی یہ سنڈیوں کو کنٹرول کرتی ہے دیکھو گے اور یہ لیبل ہے اس لیبل پر آپ کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں کیا کیا آئیتی آتی تعدابی لکھی گئی ہیں اور کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے طریقے سے یہ سنڈیوں کو کنٹرول کرتی ہے کتنی استعمال کرنی ہے اور دوست پوچھتے ہیں کہ ہم یہ ایک ٹینکی میں کتنی ڈالیں یہ ٹینکی کا حساب نہیں ہوتا جب بھی کسی اکڑ کے لیے کوئی آپ ایک دوائی دو ملتی ہے تو ایک اکڑ کی رکومنڈیشن پانی ہوتا ہے ایک سو سے ایک سو بیس لیٹر میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اب میں ہم ریپیٹ کر رہے ہیں تو میں ریپیٹ کا بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ریپیٹ کیس طریقے کرنا ہے اور سنیاں اور سکنگ کیلئے کتنا کتنا پانی استعمال آپ نے کرنا ہے تو میں یہ مکسنگ کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں ایک ایک کین لے لیں پلاسکٹی کے برتن لے لیں اس میں آپ یہ ساری زہریں ڈال لیں کہ اس کو کلکولیشن کرنے کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ کتنی آپ نے ٹینکی لگانی ہے پر ایکڑ کم اکم جب بھی آپ نے سپریہ کرنا ہے تو سو لٹر پانی تو لگانا ہی ہوگا اگر سو لٹر پانی لگانا ہے تو اس حساب سے اس پیمانے سے آپ اس میں پانی ڈالیں یہ دیکھیں یہ اس حساب سے اگر ہم نے پانچ ٹینکی لگانی ہے تو ہم نے اس حساب سے اس میں پانی ڈال دینا ہے اور اگر سات ٹینکی لگانی ہے تو سات لگائیں گے چھین ٹینکی لگانی ہے تو اس حساب سے ہم نے یہاں کین میں ہی پیمانہ کا اس کا ناب کر لینا ہے ناپ کرنے کے بعد پر میش ہو جائے گی کہ کتنا کتنا پرٹیں کی ہم تقسیم کر سکیں گے تو ایک اور میں آپ کو کلیا بتا دوں یہ آپ بالکل ہنڈر پرسنٹ اپنے این لکھ لیں جب بھی ایک اکڑ کی کوئی دعائی رکومنڈیشن کی جاتی ہے تو آپ نے اسے سو لٹر پانی یا ایک سو بیس لٹر پانی میں استعمال کرنا ہوتا ہے چاہے وہ پچاس گرام کی ہو بیس گرام کی ہو ایک کلو کا ہو جتنی بھی آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے ہم یہ پانچ چھیں ٹینکی لگا رہے ہیں ایسی پر اکڑ بلکہ ساتھ لگا لیتے ہیں کسی جگہ پر پانچ کسی جگہ پر ساتھ یہ دیکھیں وہ کیسے تقسیم کر رہے ہیں یہ ساتھ ٹینکی لگانی ہیں ایک اکڑ پر کارٹن کافی ہے تو وہ دو دو کلاسکٹ کے ڈبے ڈال رہا ہے ایک ایک ٹینکی میں یہ سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس طرح سے آپ بھی سپریہ کریں گے ٹینکی میں حل نہیں کرنا تو میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جی سر یہ طریقے سے اگر ہم آپ ذرا غور سے دیکھیں تو ہم کیس طریقے سے سپریہ کر رہے ہیں اگر سپریہ کرنا ہے تو آپ نے اوپر سے نیچے تک ہر پودے پر سپریہ پنچانا ہے اکثر لوگ اوپر اوپر سپریہ کرتے ہیں جو صرف آدھے فٹ تک سپریہ ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو سکنگ ہوتی ہے سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص کر آپ کو پودے کے اوپر سے نیچے تک سپریہ کرنا ہوگا تو ہم نے کوشش کی ہے یہ دیکھیں یہ کیس طریقے سے ہم سپریہ کرا رہے ہیں اوپر سے نیچے تک اور وہ چھڑی نیچے لے جاتا ہے پھر اوپر لے آتا ہے یہ تسلی سے ذرا غور سے دیکھ لیں میں آپ کو بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو قریب سے دکھاؤں تو یہ ہے طریقہ اصل صحیح کرنے کا جب وہ آج چاہے آپ کوئی بھی سپریہ کریں اگر اس طریقے سے آپ سپریہ کریں دیکھیں اس حساب سے ہم نے سپریہ کیا ہے کہ ہر پتہ تار ہو جائے جب تک آپ تار نہ کریں گے پودے کو اس وقت تک آپ کو صحیح ریزالٹ نہیں مل سکے گا اور چاہے کوئی کمپنی ہو ملٹینیشن کمپنی ہو جنریک کمپنی ہو کسی کا بھی سپریہ ہو ریزالٹ آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ صحیح طریقے سے صحیح تدابیر سے آپ اگر سپریہ کر لیں گے تو آپ کو ریزالٹ مل جائے گا اگر آپ صحیح طریقے سے سپریہ نہیں کریں گے تو آپ کو ریزالٹ کبھی نہیں ملے گا تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ پانی زیادہ استعمال کرنا زیادہ مطلب ہے کہ آپ آنے پودے کو تار کرنا ہے اور میں یہ کریم سے آپ کو دکھایا ہے کہ اس طریقے سے اگر پودہ تار ہوگا تو انشاءاللہ ایسی فصل ہوگی جیسے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں تو ہم نے اس پر 140 لیٹر 150 لیٹر 180 لیٹر تک پانی لگایا ہے اگر وہ پانی لگایا ہے تو انشاءاللہ اس وقت ایس طریقے سے ہماری فصل ہری بری کھڑی ہے آپ کے سامنے ہے کیونکہ یہ اس کو سفید مکی تب کنٹرول ہوتی ہے جب اس پر سپری پڑتا ہے وہ سفید مکی وہ پودے کے نیچلے حصے میں زیادہ اس کی کلونیاں انڈے بچے وہاں ہوتے ہیں جب وہاں آپ کا پانی پہنچے گا سپری پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ وہ کنٹرول ہوگا اگر وہاں پر نہیں پہنچے گا تو آپ اوپر اوپر جب یہ سپری اکثر لوگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں دیکھا رہا ہوں اس لیے کہ یہ دیکھیں اتنا تار کرنا ہے اگر اس طریقے سے تار ہوگا پتہ تو پھر کنٹرول ہوگا تو کچھ لوگ اکثر اوپر اوپر کرتے ہیں سپری جس سے اوپر والا حصہ ایک فٹ تک تو صرف آپ مفوض رکھ سکتے ہیں اور جو کارٹن ہے وہ سب سے زیادہ پہلے نیچے سے بلیک ہونا شروع جیسی پتے جب بلیک ہوتے ہیں تو وہ خوراک بند کر دیتے ہیں خوراک دینا تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو بچانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے پودے کو اوپر سے لے کر نیچے تک یہ اس ویڈیو میں تقریبا میں نے کوشش کافی کی یہ اسی پودے صحیح طریقے سے اس کی مکسنگ کی اور اس کے ٹینکیوں میں برائی کی اور میں اپنے آپ سے یہ فصل دکھا رہا ہوں و السلام انشاءاللہ پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھنا